ہیلو ایرے ون سوگت آپ کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیندری ویدہ لے کے ایڈمیسن پروسیس دوزار چوبیس پچیس سیسن کے لیے ابھی جو سٹارٹ ہونے والے ہیں اسی کو لے کے گائیڈ لائن آئی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کب سے ککشا ون کے ایڈمیسن پراؤں بھو رہے ہیں کب انتیمتی تھی ہے کب اس کی لسٹ آئے گی کب ککشا ون کے ایڈمیسن ہوں گے کب جو ککشا دو سے لے کے نو تک کی ککشاوں کے ایڈمیسن ہوں گے ان کی لسٹ کب آ جائے گی ان سبھی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل پر نئے جو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو ایڈمیسن کو لے کے سارے اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں ابھی جو ایڈمیسن کے لیے ایک گائیڈلائنز آ رہی کی ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرویش کے لیے جو ویجی اپن ہے مطلب کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کندری ویدھلے ریلیز کر دے گا 31 ماہز تک اور ککشا ون کے لیے جو آن لائن کی جو انتیمت تھی ہے آن لائن جو ریجیسٹیشن سٹارٹ ہوں گے وہ ہوں گے 1 اپریل 2024 سے جو ککشا ون کے لیے جو ایڈمیسن پروسیس ہے وہ آن لائن ہی ہوں گے کوئی اوپ لائن نہیں ہوں گے ککشا ون کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ریجیسٹیشن کرنا پڑے گا آن لائن کندری ویدھلے کی ویب سائٹ پہ جاکے اس کا بھی آپ کو پورا پروسیس ایک ویڈیو کی مادم سے مل جائے گا کیسے آپ کو اپنے موبائل سے گھر بیٹھے فری میں اپلائی کرنا ہے کندری ویدھلے کے لیے وہ بھی اور جو ڈوکومنٹس کی لسٹ ہے وہ آپ سینل ویڈیٹ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ککشا ون کے لیے آن لائن کے انتیم تیتھی رہے گی وہ پندرہ چار دوزار چوبیس رہے گی پانچ بجے تک اس کے بعد جو فرسٹ جو پرویجنل لسٹ آئے گی وہ انیس چار دوزار چوبیس کو آئے گی سیکنڈ لسٹ رہے گی وہ انتیس چار دوزار چوبیس کو رہے گی اور اسی طرح سے جو ککشا ون ون کا تو جو سڈول ہے یہ میں نے بتایا ابھی اب ککشا دو سے لے کے جو آگے کی ککشائیں ہیں 11 تک ان کا جو ایڈمیسن پروسیس ہے وہ کیسے کیا رہے گا ان کا ایڈمیسن پروسیس آف لائن رہے گا وہ 1st اپریل دوزار چوبیس منڈے ٹو 10th اپریل دوزار چوبیس ونیش دے تک رہے گا ریجسٹیشن 1st اپریل سے 10 اپریل تک ریجسٹیشن پور کلاس ٹو اون ورس ایکسپٹ کلاس 11 ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بول رہے ہیں جس بھی ککشا دو سے لے کے نو تک آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس بھی کندرے بھی دلائی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ شیٹ ویکنٹ ہونا ضروری ہے یعنی شیٹ نہیں رہے گی تو بچے کا ایڈمیسن نہیں ہوگا دوسری اس کے بعد بات آتی ہے جو ان کی جو لیسٹ رہے گی 1 سے 10 تک تو ریجسٹیشن ہوں گے اوف لائن اس کے بعد لیسٹ آئے گی پندرہ چار دوزار چوبیس کو منڈے کو لیسٹ آئے گی ان کی ککشا دو سے آگے کی جو ککشائیں ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد سوڑہ چار دوزار چوبیس سے انتیس چار دوزار چوبیس تک ان کے ایڈمیسن پروسس وہ کمپلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ککشا سبھی ککشاؤں کا جو پروسس ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جاری کر رکھا ہے پورا شیڈیول یہاں پہ انہوں نے ککشا 11 کے بارے میں بول رکھا ہے جو ریٹن تھ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے تیس دن کے اندر اس کے ایڈمیسن ہو جائیں گے